بسم اللہ الرحمن الرحیم تیار جو ہوتا ہے وہ ویسے فروڈ کے طرح ہم کھاتے ہیں تو اس کو میں نے بہت اچھی طرح واش کر لیا ہے دو لیا ہے اس کا چلکہ ہم نے نہیں اتازنا مجھے ریکویسٹ آ رہی تھی میں نے کچھری پوڈر بنایا تھا اس میں مجھے بہت ریکویسٹ آئی تھی کہ ہمیں پپیتے کا بھی پوڈر بنانا سکھائیں تو آج جو یہ مل گیا ہے کچھا پپیتہ تو میں آپ کو یہ پوڈر بنانا سکھا رہی ہوں یہ میں نے ایک لے لیا اور اس کو میں نے اچھی طرح واش کر لیا یہ اوپر والا جو حص بس اتنا سمیہ نے اتار دیا اور اس کو اب میں کاٹ لوں گی سینٹر سے کاٹوں گی چھلکہ اس کا ضائع نہیں ہم نے کرنا اندر اگر بیج ہوں تو نکالیں اس کے اندر تو دیکھیں کوئی بیج نکلا ہی نہیں تو میں نے کیا ضائع کرنا ہے کچھ لوگ تیار لے کے آتے ہیں پپیتہ کھا لیتے ہیں اور چھلکہ سٹول کر لیتے ہیں اسے چیزوں کو گلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو میں یہ آپ کو کچھا ہی سکھا کے پوڈر بنانا سکھاؤں گی ہم ایک جار میں بند کر لیں گے اور پھر اسے ہم نہ جب چیزوں کو میری نیشن میں ڈالیں گے اور سوفٹ مزدار اور ملائم ریسپی بنیں گے اس کو میں ایک کٹر کے ساتھ اس طرح سلائس کاٹ لوں گا یہ دیکھیں اتنے بھریک بھریک سلائس میں کاٹ رہی ہوں آپ جو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ میں پوری کر دوں جلد سے جلد پوری کر دوں اور بھی آپ جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کمنٹس میں مجھے بتائیں میں آپ کو وہ ضرور سکھاؤں گی جتنے بار سلائس ہوں گے اتنی جلدی یہ ڈرائی ہوگا اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اسے ڈرائی کس طرح کرنا ہے یہ سارے میں نے سلائس کاٹ لیا ہے آپ کو الکل کا پنک لگ رہا ہے لیکن یہ کچھا ہے اس کی سمیل مجھے آ رہی ہے یہ بلکل کچھا ہے یہ آر کی سمیل ہو رہتی ہے اور جو کچھا ہوتا ہے اس کی سمیل ہو رہتی ہے یہ سارا اوپر سے گرین تھا اور یہ کچھا ہے کچھلی پوڈر ڈال لیں کچھا پپیتہ ڈال لیں ایک ہی کام ہے میں نے آپ کو دونوں چیزیں بنانا سکھا دیئے یہ دیکھیں اب ایک میں بڑا سا برطن لوں گی اور اس میں میں یہ مرمر کا کپڑا بچھا دوں گی اور اس کے اوپر میں نے اس کو اس طرح ڈالنے تاکہ اس کے اندر جو نمی ہے پانی ہے وہ سارا کپڑا جذب کر لے گا اور جلدی سے ہمارا ڈرائے ہوگا پھر بھی دو دین کی دوپ تو اسے لگوانی ہی پڑے گی اوپر بھی آپ اس کے ململ کا کپڑا ڈال دیں اور اسے چھت پہ میں ڈوپ میں ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ سارا میں نے کٹنگ بھی آپ کے سامنے کر لیے یہ دیکھیں کتنے باریک سلائس اس کے میں نے کٹ کی ہیں یہ دیکھیں بہت ہی باریک سلائس کٹی ہیں اور اب میں اسے دوپ میں ڈالوں گی جب ڈرائے ہوگا پھر آپ کے ساتھ شیر کریں گے تین دین دوپ لگوانے کے بعد یہ دیکھیں یہ کچھا پپیتہ بلکل ڈرائے ہوگیا سوک گیا یہاں سے ٹوٹ رہا ہے میں آپ کو اس لئے بتا جائیں کہ کتنے دن لگیں اسے دوپ لگوانے میں اور پورا پپیتہ تھا اور اتنا سو گیا اب میں اسے گرم مسالہ پیسنے والے جار میں ڈال کے اسے میں پیس لوں گے بہت باریک پوڈر بنا دوں اس کا پوڈر بنا گے پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں اب اسے میں پیس کرتی ہوں یہ میں نے پیس لیا اور سارا پوڈر بن گیا یہ دیکھیں یہ کچھے پپیتے کا پوڈر بن کے تیار ہو گیا پہلے میں نے آپ کو کچھری پوڈر بنانا سکھایا تھا اور آج میں آپ کو کچھے پپیتے کا پوڈر بنانا بھی سکھا دیا کچھری پوڈر میں اس کے ڈسکریشن میں لنک دے دوں گی تاکہ جس کا مصو ہے وہ بھی دیکھ لیں تو کچھے پپیتے کا پوڈر یہ بھی میرینیشن میں چیزوں کو گلانے کے لیے کامت ہے ہاف ٹی سپون ڈالتے ہیں زیادہ ہو تو ون ٹی سپون زیادہ نہیں ڈالتے لیکن یہ بہت ہی اچھی ریس پی ہے مجھے ریکویسٹ آئی تھی اور اس وقت مجھے نام نہیں یاد آرہا کس نے ریکویسٹ کی تھی تو یہ میں نے ان کی ریکویسٹ پہ آج آپ کو کچھے پپیتے کا پوڈر بنانا بھی سکھا دیا عام طور پر میرینیشن میں چیزوں کو گلانے کے لیے ہم کچھا پپیتہ ڈریک پیسٹ بنا کے ہی ڈال دیتے ہیں لیکن پوڈر بنا کے آسانی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ عرصے تک اسے محفوظ کر سکتے ہیں پلیز اس کو بنا کے رکھ لیں اور جن چیزوں کو گلانے کے لیے آپ نے میرینیشن میں لگانا ہے تو وہ آپ آسانی کے ساتھ گھر سے ہی لگا لیں تو آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو مختلف قسم کی ریسپی بنانا سکھاتی رہتی ہوں اور آگے بھی سکھاتی رہوں گی پلیز آپ جڑے رہیں میرے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میرے ویڈیو کو لائک کر لیں شکریہ اللہ حافظ